ایکسرسائز ٹولپنٹ ٹو ہے کوئشن نمبر تھرٹی نائن ہے ان تھرٹی نائن اور تھرٹی فور دونوں ایک جیسے کوئشن ہیں اگر آپ نے پریبیئیس ویڈیو میں تھرٹی فائل ٹو تھرٹی ایئر تک کوئشن نہیں دیکھے تو یہ می بھی سمجھ لائے اگر تائے تو انڈرسٹینڈ ان کو ضرور دیکھ لو پھر ہی اچھے سمجھ آئیے پریبیس ویڈیو میں ہم اے بی یہ اے ویکٹر ہے بی ویکٹر ہے اس کی کیا یہ یہ ڈریکشن کو شو کرتا ہے یہ ہم نے کیا کر رہا تھا فائنڈ آؤٹ گیا تھا لیکن یہاں پر اس کی جو ویلیو ہے وہ ہمیں دے دی گئی ہے اور یہ ویکٹر اے اس کی ویلیو بھی دی بھی ہے اور ویکٹر بی ہے اس کی جو ہے وہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم کیا کرتے تھے یہ دیا گیا ہوتا تھا یہ بھی دیا گیا ہوتا تھا اور ہم یہ فائن ہم نے فائنڈ آؤٹ کرتے تھے جب یہ دونوں ہمیں دیئے گیا ہوتے تھے تب ہم یہ آئی جے کے یونر ویکٹر کے لیے کیا لیا کرتے تھے ہم ایکس کی ٹو مینس ایکس کی ون آئی یونر ویکٹر کے لیے کیا کرتے تھے اور وائی کی ٹو مائنس وائی کی ون جے کے لیے پلس زی کی ٹو مائنس زی کی ون یہ کس کے لیے کے لیے ٹھیک ہے جی تو یہ ہم یہ ہمارے پاس آجے گا اے بی ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم یہ فائنڈ آؤٹ کیا کرتے تھے اے بھی دیا گیا ہوتا تھا تب بھی اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہ بھی دیا ہے ہمارے پاس موجود ہے یہ بھی ہے اب بی اب بی کیا ہے نہ معلوم ہے اس کو ہم نے فائنڈ کرنا ہے وہ کیسے کریں گے تو اس کے لیے نا ہم اسی فارمولے کو یوز کریں گے وہ ایسے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ پہلا ویکٹر ہے اے بی جو ہے وہ کیا ہے دوسرا ویکٹر ہے تو پہلے ویکٹر کی جو ویلیوز ہے وہ گیون ہے اور دوسرا ویکٹر کی جو ویلیوز ہیں وہ ہم نے فائنڈ کرنا جے تو یہی ہوگیا پہلا ویکٹر ہی ٹھیک ہے جی تو اس کی جو ویلیوز ہے وہ ہم نے پود کر صحیح کرنی ہے ہنی نے نا معلوم ہے فائنڈ کرنی ہے تو میں نے اس کو اکہ نام دیہی ہے مائننس آب ایکس ون اس کی ویلیو ہمیں جو دی گئی ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس مائنس ٹو ہے تو میں نے یہاں مائنس ٹو لگ دیا ہے آئی پلس اس طرح سے وائی ٹو ہے وہ نام علوم ہے ہم نے فائنونٹ کرنا ہے ون کی جو ویلیو ہوگی وہ جی ہوگی تو اس کو ہم نے میں نے بی کا نام دے دیا ہے مائنیس اس کی جو ویلیو گئی ہے مائنس تری تو جے کے لئے اب زی ٹو مانے زیون ہے تو زی ٹو ہم نے کیا کرنا ہے فانوٹ کرنا ہے اور زی ون کی دوباریو گیون ہے اس کو مانے سی کا نام دے دیا زی ون کی کیا گیون ہے سکس تو مانے آز سکس لکھ دیا تو اس کو کی اب یہ ہمارے پاس کس چیز کے برابر برابر ہو جائے گی مانیس مانیس پلس کا ٹو ٹھیک ہے آئی پلس یہ ہمارے پاس ہو جائے گی پلس تھری جے پلس یہ ہمارے پاس ہو جائے گی سی مانے سکس کے ایسے اب اس کو اس ایکول ٹو کر دینا ہے اس چیز کے جو ہمیں دی گئی ہے فائنٹ کر کے الریڈی مانیس سیون آئی پلس تھری جے پلس ایٹ کے اب ہم نے کرنا یوں ہے کہ ہمارے پاس جو اے پلس ٹو ہے آئی آئی یونی ویکٹر وہ اس ایکول ٹو کر دینا ہے ہم نے اس چیز کے مانیس سیون کے اور یہ جے والا جو ہے یہ بی پلس تھری بی پلس تھری جے والا کس چیز کے برابر ہے تھری کے اس طرح سے سی مانیس سکس سی مانیس سکس یہ کیونس ہے کے والا تو یہ کس چیز کے برابر ہے ایٹ کے ایسے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اے اس ایکول ٹو مانیس سیون ہے یہ ٹو یہاں پہ آ جائے گا مانیس کا ٹو ہو جائے گا اب یہاں پر ہے بی اس ایکول ٹو یہاں پر تھری مانیس کا یہاں پر آئے گا تو تھری یوں ہو جائے اب یہ ہے سی ایکول ٹو ایٹ ہے یہاں پر آج جائے گا تو پلس کا سکس ہو جائے گا تو یہ ہو جاتا ہے مانیس کا فائی و یہ ہو جاتا ہے زیرو اور یہ ہو جاتا ہے فورٹین ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس یہ ویکٹر بھی جو ہے سیکنڈ ویکٹر فائن اوٹ کرنا تھا تو یہ ویکٹر بھی جو ہے ہو چکا ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس ایکس وائے زی آئی جے کے تو یہاں لکھیں گے مانیس فائی و زیرو فورٹین ٹھیک ہے تو یہ فائن ڈاؤٹ ہو چکا ہے اس کو بھی وہی سیم مہرڈ ہے ہمارے پاس تو یہاں لکھیں گے زیرو i زیرو os یے ہوں ہوں हaltra वोगे ہوں گیا ہون تو اب دیکھو یہ پہلا ویکٹر یہ دوسرا ویکٹر اب ہم نے کیا کرنا دوسرا ویکٹر یہ ویلاف آئر کننا ہے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ بھی بولتا ہے اس کو ٹھیک ہے ویکٹر بھی بول رہے ہم تو اس کو کیا کرنا ہے ہم نے اس B point کو find out کرنا ہے اچھا تو اب ہمارے باس اس میں X2 ہے مطلب کہ یہ نہیں ہے اس کی value نہیں ہے ہمارے باس X1 کی value ہوگی Y1 کی ہوگی اور G1 کی ہوگی یہ والی اس میں ہم لکھ دیں گے اس کو ہم A کر دیں گے A minus اس کی کیا value ہے ہمارے باس minus 2 ہے I plus اس کی کیا value ہے A اس کو B لکھیں گے اس کو ہم نے find کرنا ہے Y1 کی یہ والی ہے اس کے بعد اس کی کیا آگنی ہے 6 ہے تو یوں ہو جائے گا A plus 2 I plus B plus 3 J plus C minus 6 K اب اس کو equal do کر دو اس چیز کے minus 7 I plus 3 J plus 8 K مطلب یہ اس کا آنس آ جو گیا اس کے equal کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم نے solve کیا ہے اور یہ آنس آ گیا ہے جو کہ اس نے دیا ویرالی find out ہم نے کہا کرنا ہے یہ دوسرا point یہ find out کرنا ہے تو اس کو find out کرنے کے لئے اس کو ہم نے A plus 2 is equal to یہ I والا ہے نا یہ والا اس کو منی 7 کے equal کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا B plus 3 J ہے تو یہ اس کو J والا کونس ہے 3 اس کو اس کے equal کرنا ہے C minus 6 is equal to 8 K OK یہ دوسرا کرنا ہو یا پہلا کرنا ہو دونوں easy ہیں تو یہاں X2 کا مطلب Y2 اور Z2 کا مطلب یہ دوسرے والا point ہے اور دوسرے والا vector ہے X1 Y1 اور Z1 کا مطلب پہلا vector ہے یا پہلا point ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیشہ پہلا ہوتا ہے یہ دوسرا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو پہلے لکھا ہے وہ پہلا جو دوسرے بار لکھا ہے دوسرا لکھا ہے یہ دوسرا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس A is equal to minus 7 ہے یہاں پہ minus 2 ہو جائے گا B is equal to 3 minus 3 ہو جائے گا C is equal to 8 plus 6 ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا minus 5 یہ ہو جائے گا 0 یہ ہو جائے گا کتنا 14 تو ہمارے پاس یہ آگیا ہے ہمارے پاس B 8 ہو minus 5 0 0 14 تو یہ آنٹھ آ چکے ہیں پہتہ ہمارے پاس فائن آؤٹ کر لیا ہے ہم نے